دوستو جب شاروخ خان نے آئیفا میں کہا کہ میں اور مہیندر سنگھ دھونی بلکل ایک جیسے ہیں تو دوستو اس مومنٹ پر وہاں میٹھے سلمان خان سے لے کر ایشواریا رائے کا ریاکشن اور سب ہی فینز کا ریاکشن بلکل دیکھنے لائک تھا جی ہاں دوستو بتائیں گے آپ کو اس پورے مومنٹ کے بارے میں اور آپ بھی اس مومنٹ کو سن کر حیران ہو جائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی شاروخ خان اور سلمان خان کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کشے گا دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ حال ہی میں بولی وڈ کا سب سے بڑا اوارڈ شو انڈیا انٹرنیشنل فلم اوارڈ شو یعنی کی آئیفا ہو رہا تھا اس اوارڈ شو میں بولی وڈ کے تمام سیلیبرٹیز نظر آئے آپ کو بتا دیں اس اوارڈ شو کو بولی وڈ کے کنگ خان شاروخ خان ہوشٹ کر رہے تھے اور اس اوارڈ شو کو آبو دھابی کے یاس آئیلنٹ پر آئے اوچرت کیا گیا تھا جہاں سب ہی سیلیبرٹیز نظر آئے اور پریس کانفرنس سے بھی کئی ویڈیوز سامنے آئیں لیکن دوستو اسی اوارڈ شو میں بولی وڈ کے کنگ خان شاروخ خان نے مہیندر سنگھ دھونی کا ذکر کرتے ہوئے کچھ ایسا کہا جس کو سن کر سب ہی لوگ چونگ گئے تھے جیہاں دوستو آپ کو بتا دیں یہ مومنٹ تبکہ ہے جب سٹیٹ پر کرن جوہر شاروخ خان کے پاس کھڑے تھے اور کرن جوہر کہتے ہیں کہ آخر کار اب آپ ریٹائرمنٹ کب لیں گے اس پر شاروخ خان کہتے ہیں کہ جو بڑے سیلیبرٹیز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ریٹائر نہیں ہوتے جیسے کہ سچن تیندل کر سنیل چھتری اور ایسے تمام انٹرنیشنل کھلاڑیوں کے بھی وہ نام گناتے ہیں پھر کرن جوہر کہتے ہیں کہ کبھی تو کوئی ایسا ڈیٹ ہوگا جب آپ کہیں گے کہ اب آپ نہیں کام کریں گے اس پر شاروخ خان کہتے ہیں کہ مائے اور مہیندر سنگھ دھونی بلکل ایک جیسے ہیں نانا کرتے ہوئے بھی دس آئی پیل کھیلی جاتے ہیں اور دوستو اس مومنٹ پر تو وہاں بیٹھے سب ہی سیلیبرٹیز ہسنے لگتے ہیں فینس بھی ہوتنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ مہیندر سنگھ دھونی کا فین تو بھارت میں لگ بھگ ہر کوئی ہے اور اس مومنٹ پر وہاں بیٹھے بولیوڈ کے ٹائگر سلمان خان بھی مہیندر سنگھ دھونی کے کافی اچھے دوست اور فین ہیں اس پر وہ بھی ہسنے لگتے ہیں اور اس مومنٹ پر ایشوری آرائے بھی شاروخ خان کے اس جواب پر تالیاں بجھ راتی ہیں ویسے دوستو آپ کا فیوریٹ ایکٹر اور کرکیٹر کون ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ابھی تک ہمارے چینل بولیوڈ گپ شپ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں دھنیواد